بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ایر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہاف ویڈ سٹون بریج کو ڈیفائن کیا کہ ویڈ سٹون بریج کیا ہے جس میں ہم نے ویڈ سٹون بریج کی ڈیفینیشن کی کہ ویڈ سٹون بریج is an electrical circuit which is used to determine the unknown resistance اور اس کو ویڈ سٹون بریج کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ایک انگلیش انجینئر چالس ویڈ سٹون نے یہ arrangement بنائی پھر جو بہت امپارٹنڈ اس topic میں ہے وہ اس کی construction ہے construction پر یہ بات کی ایر ٹرمینل بی سی آپ یہ دیکھیں کہ ویڈ سٹون بریج کی whole construction دو parallel wires پر depend کرتی ہے ایک اے بی سی ہے اور دوسری اے ڈی سی ہے اے بی سی اور اے ڈی سی یہ اپس میں ایک دوسرے کی parallel ہے تو یہ ہمارے پاس ایک parallel جو combination ہم نے define کیا اس کی دو کیز آگی اب کلاس ہم نے اس کی working کو کرنا ہے discuss اور اس کی working تقریباً اس کی construction پر ہی بیس کرتی ہے عام طور سے یہ جو کیز k1 k1 اور k2 یہ closed ہوتی ہیں جب کیز k1 اور k2 closed ہوں گی اس دوران current جو ہے دیکھیں current اے پر پہنچے گا اس بیٹری کے ذریعے سے یہ بیٹری تو آن ہے current پہنچے گا اے پوائنٹ پر یہاں سے current unequally divide ہو جائے گا اے بی پاتھ پر اور اس پاتھ پر جب current اے پوائنٹ پر پہنچے گا کلاس اب current کو flow کے لیے دو راستے ہیں ایک وہ اس راستے سے move کرے اور دوسرا وہ اس راستے سے move کرے تو اب current کو divide ہونا پڑے گا یہ کوئی equal distribution نہیں ہوگی یہ unequal distribution ہوگی تو when current reaches point a it will divide unequally at the point a along two parallel branches that is a b c another is a d c تو current دو حصوں میں divide ہو گیا جو current a سے b تک پہنچا اب دیکھیں b پر پہنچ کے پھر یہ divide ہوگا ایک راستے اس کے پاس یہ ہے ایک راستے یہ ہے تو جب b کے point پر یہ پہنچے گا جو current گلوانومیٹر کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے گلوانومیٹر نے اس current کے لیے deflection شو کرنی ہے تو اگر current b سے اس طرف جائے گا تو گلوانومیٹر کی deflection شو ہوگی تو اگر ہم adjust کریں اس کی جو voltage کی value کو کہ اس طرح کہ یہاں پر b اور d b اور d اس طرح ہوں کہ دونوں کے اقراص potential سیم ہو جب دیکھیں current کے flow کیلئے potential کی ضرورت ہے اگر there is a potential difference there is a current اگر potential difference نہیں ہے تو current کبھی flow نہیں کر سکتا جس طرح water flow کیلئے کچھ level difference ہونا چاہیے اسی heat flow کیلئے heat difference ہونا چاہیے heart body سے heart body کی طرف تو heat flow نہیں کرتی heart سے colder body کی طرف تو ایک difference ہونا چاہیے تو similarly current کے flow کیلئے ایک difference ہونا چاہیے اگر یہ جو دو point b اور d ان کی potential اگر same ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کے اقراص potential difference create نہیں ہوگا جب potential difference create نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے current flow نہیں کرے گا تو اب same current b سے c کی طرف travel کرے گا اور d سے c کی طرف current جو ہے وہ travel کرے گا تو یہ کچھ basic working ہوگی اب ہم نے class اس سارے سیناریو میں اس کی جو expression ہے وہ ہم نے define کرنی ہے working میں simple wording میں repeat کر لیتا ہوں کہ current a پر پہنچے گا a پر اس کے بس دو option ہیں کچھ current اس طرف جائے گا کچھ current اس طرف جائے گا یہاں current b پر پہنچ گیا یہاں current d پر پہنچ گیا اب d سے پھر c کی طرف اور b سے پھر c کی کیونکہ یہاں same potential دیں گے اگر potential difference دیں گے تو current یہاں سے flow کرے گا اگر potential difference نہیں دیں گے تو current یہاں سویچ آف ہے تو بیلنس condition ہے بیلنس condition میں current جو ہے وہ آگے flow کرے گا اور اس دوران اس سے flow نہیں کرے گا اب expression class ہم نے بنانی ہے expression کے لیے بھی آپ اسی diagram ہی کسار لیں گے دیکھیں جو ہمارے پاس current یہاں سے یہاں آیا تھا وہ current آئی تھا جو بیٹری نے current دیا اور یہاں تک پہنچ یہ آئی ہو گیا اب آگے a current travel کر رہا ہے a b c کے راستے پر اس کو ہم i one کہہ دیتے ہیں class let i one i be the current at point a a point per current a i i one be the current across a b c path i one across a b c i two b the current across a d c i to b the current across a d c i one current a b c ہے اور i two current a d c ہے یہ دو current ہمارے پاس آگئے a b c اور a d c اب class ہم نے voltage کی بات بھی کرنی ہے voltage دیکھیں ہم نے ان دونوں کے لیے p اور q کے لیے a current کیوں رکھا p کے لیے بھی i one ہے اور q کے لیے بھی i one ہے r کے لیے بھی i two ہے اور x کے لیے بھی i two ہے ہم نے ان b اور q کے لیے current کیوں رکھا کیونکہ دونوں سیریز سیریز ہے p اور q جو ہیں یہ دونوں آپس میں سیریز میں ہیں اور اگر دو current سیریز میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا اگر کوئی بھی دو چیزیں سیریز میں ہوں ان کا مطلب ہے سیریز میں current same رہتا ہے اور یہ دو بھی آپس میں سیریز میں تو current same رہے گیا parallel میں یہ ہوتا ہے کہ voltage same رہتی ہے اب دیکھیں p اور q کی voltage different ہوگی p اور r کی voltage same ہوگی آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو p اور r کا current تو different ہے کیونکہ دونوں parallel ہیں لیکن p اور r کی voltage same ہوگی کیوں voltage اس لیے same ہوگی کیونکہ دونوں کی جو دونوں کی combination ہے وہ parallel ہے تو ہم دیکھیں اس طرف p p کو v1 کہہ دیتے ہیں اس کے cross voltage کو v2 کہہ دیتے ہیں ہم ان کی voltages کے بھی مختلف نام رکھ لیتے ہیں p کے cross voltages کو v1 اور r کے cross جو voltages ہے اس کو کہہ دیتے ہیں v2 کہہ دیتے ہیں اسی q ہے q کی voltage کو v2 کہہ دیتے ہیں اور اس کی voltage v4 کہہ دیتے ہیں ٹھیک تو یہ اس طرح کہیں اس کو v1 کہہ دیتے ہیں اس کو v2 کہہ دیتے ہیں اس کو v3 کہہ دیتے ہیں اور اس کو v4 کہہ دیتے ہیں تو cross v1 is equal to v3 voltage across p and voltage across r are same because they are in parallel combination p اور r اب اس میں parallel ہیں تو ان دونوں کی voltage same ہوگی v1 is equal to v3 ohms law کے مطابق vr equal ہوتے ہے تو i1 r یہاں پر کیا ہے p یہاں پر ریزسٹر اس کا نام پی i1 p is equal to v3 v3 کا کیا مطلب ہے v3 کا مطلب ہے i3 اور r یہاں پر ریزسٹر کا نام r ہی ہے اس کو equation number one کہتے ہیں second point ہمارے پاس یہ دو آپس میں parallel تھے اس طرح q اور x بھی parallel ہیں تو q کی voltage ہے v2 similarly v2 is equal to v4 یہ دو آپس میں parallel ہیں تو ان کی voltage بھی کیا ہوگی same ہوگی تو v2 کا مطلب ہے i2 r کی جگہ استعمال کریں q یہاں پر جو resistor کا نام ہے q v4 کی جگہ i4 اور اس جگہ ریزسٹر کا نام x this is equation number two اب دیکھیں equation one میں ہم نے یہ کہا ہو ہے کہ i1 اور اس کا جو i2 ہے یہ دونوں کیا ہیں یہ برابر ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں i1 کیون کہ i2 اور i1 یہ برابر ہیں کیونکہ دونوں سیریز میں ہیں یہ ہو جائے گا i1 q similarly x کے اکراز کرنٹ اور r کے اکراز کرنٹ دونوں سیم ہیں تو یہ ہو جائے گا i اس کو بھی آپ i3 کہہ لیں i3 اور سات میں x اب اس کو equation number 3 کہہ دیں آپ اس کو equation number 3 کہہ دیں اب ان دونوں کو آپ divide کریں divide equation divide equation 1 and 3 تو یہ ہو جائے گا i1 p is equal to i3 r جب آپ divide کرتے ہیں تو left side کو left side کے نیچے i1 q اور اس طرف ہو جائے گا i3 x i1 i1 کے ساتھ i3 i3 کے ساتھ کیا بچائے گا p by q is equal to r by x یہ ہمارے پاس ایک equation بچ کی p by q is equal to r by x یہ دو اب اس سے دیکھیں یاد رکھیں p q r تینوں resistors جو ہیں ان کی resistance known ہے جبکہ x ہے اس کی resistance known نہیں ہے ہم x کی resistance کو خود find کریں گے تو آپ x کو الگ کریں x کو اوپل لے کے جائیں x is equal to r divided by p یہا multiply نیچے کیا ہو جائے گی divide q یہاں پر divide اس طرف جا کے کیا ہو جائے گی multiply x is equal to r p into r divided by p into q so یہ ہمارے پاس relation ہے اس کی مدد سے ہم unknown resistance find کر سکتے ہیں اس کی جو ہے application ہے اس کی practical application ہے اس کو ہم اپنے circuit میں استعمال کرتے ہیں telegraph wire میں استعمال کرتے ہیں اور electronics میں electrical instrument میں ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں